بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوازات نے سنگل انٹری ویزا کے بارے میں کون سی تفصیل مزید دی ہے میں نے جوازات سے کانٹیکٹ کیا تو جوازات نے مجھے کیا جواب دیا جوازات سے میرا سوال یہ تھا کہ تی اس دن کا جو ویزا سٹیمپ ہو رہا ہے کیا وہ مزید ایکسٹینڈ ہو پائے گا یا نہیں صرف میرا اتنا سوال تھا اور اس کا جواب بھی آ گیا ہے جوازات نے اس کا جواب کیا دیا تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پر میں آپ کو وہاں پر باقی ڈیٹیل لیتا ہوں یہاں تو میں کمپیوٹر سکرین پر اس وقت آ چکا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میری آئی ڈی ہے کبیر آوان ایڈ کبیر آوان سکس ون ایٹ میں نے یہ ٹوئٹ کی تھی جوازات کو اور جوازات نے اس کا جواب کیا دیا سب سے پہلے میں اپنا یہ والے سوال جو ہے اس کو میں کوپی کیا ہے اور اس کو میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ ٹرانسلیٹر میں یہ سوال ہے کیا تو میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کین آئی ایکسٹینڈ می ویزا فار تھرٹی ڈیز فار دا نیکس تھرٹی ڈیز یعنی میرے تھرٹی ڈیز کا جو ویزا ہے میرے پاس کیا اسے نیکس تھرٹی ڈیز کے لیے میں ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں جس طرح سوال آئے تھے کہ ایک دفعہ آپ کا جو سنگل انٹری ویزا ہے وہ تھرٹی ڈیز کا ہوگا ایکسٹینڈ نہیں ہو پائے گا یہ باتیں چل رہی تھیں ایک دوسری بات یہ تھی کہ آپ کا جو ویزا ہے سنگل انٹری ویزا وہ ایکسٹینڈ تو ہوگا لیکن ہر مہینے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کیلئے ایکزٹ کرنا پڑے گا تو مختلف سوالات تھے مختلف ریمرز تھے جو سمجھ کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی تو اس ویڈیو میں میں صرف یہ سوال کلیر کروں گا کہ آپ کا تیس دن والا ویزا کیا نیکس ایکسٹینڈ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا کتنی دیر تک ایکسٹینڈ ہوگا تو اس کا جواب بھی جوازات سے ہی لیا ہے میں نے جوازات نے اس کا جو ریپلائی کیا ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے مجھے ریپلائی کیا ہے انہوں نے کہا ہے جی آلم بکا التعلیمات لتلزن ان لا تجاوز مجموع التمدید عنوی تمانین یومن ویمکن التمدید بشکل استثنائی لائخوہ اليمنین والسورین تو یہاں پر میں آپ کو ٹرانسلیشن دکھا جاتا ہوں اور پھر اس پر بات کر لیتے ہیں میں نے اس کو یہاں سے کوپی کر لیا اور یہاں پہ جا کے میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو کہہ رہے ہیں جوازات جی تو یہاں پر وہ کلیر نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا یہ والا جو ویزا ہے تھرٹی ڈیز کا جو آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہوتا ہے سوری تھرٹی ڈیز کا جو ویزا آپ کا سٹیمپ ہوتا ہے یہ میکسیمم ون ایٹی ڈیز تک ایکسٹینڈ ہو پائے گا بلکل جی ون ایٹی ڈیز یعنی چھ مہینے تک آپ اس پر سٹے کر پائیں گے یہاں پر باقی ڈیٹیل نہیں دی گئی ہے کہ آپ کا یہ منتھلی ایکسٹینڈ ہوگا آپ کا ہر مہینے آپ کو ایکسٹ جس طرح باتیں ہو رہی تھی ایکسٹ ہوگا لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کو ہر مہینے ایکسٹ کرنا پڑے گا آپ کو ون ایٹی ڈیز تک یہ ویلڈ رہے گا اور ہر مہینے اس کو آپ ایکسٹینڈ کر پائیں گے اب باقی سوال رہ گا ہے ملٹیپل ویزا کا ملٹیپل ویزا کے بارے میں میں نے ابھی تک کچھ نہیں پوچھا ان سے اور میں انشاءاللہ اس کے بارے میں سوال کروں گا لیکن یہ جو سوال تھا یہ سوال میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اور آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ میں نے ان سے پھر کیا پوچھا ہے تو میں انتظار میں ہوں جو ہی وہاں سے کوئی مجھے رابطہ ہوتا ہے کوئی جواب ملتا ہے انشاءاللہ آپ کو پھر بتا دوں گا تو میں نے ان سے پھر یہ کہا ہے میں نے دوبارہ ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنگل انٹری ویزا پر میری فیملی چھ مہینے تک رہ سکے گی کیا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ جوازات کا جواب کیا آتا ہے کتنی دیر میں آتا ہے تو یہ اپ ڈیٹ تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے انتظار کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ